بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو بہت اچھی بنی تھی چارڈ بنائی تھی وہ بھی تڑکے والی ایک عدد ابلہ ہوا عالو تھا جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اُبال لیا تھا اور ساتھ میں چھننا نورمل چھننا چھوٹے سائز والا یا بڑا موٹے سائز والا چھننا جو بھی آپ کے پاس ہو یہ چھننا لے لیا تھا آئل لے لیا دو ٹیبل سپون تڑکے والی چارڈ بڑی اچھی لگتی ہے یہ بھنا ہوا زیرہ ہے اس لئے میں نے ایک ٹیبل سپون ڈال لیا لیکن تھوڑا ہلکا سا میں نے اس کو بھون لیا اس وجہ سے کہ میں پہلے سے بھون کے رکھ دیتی ہوں پھر پیاز اور سبز مرچ ایک ادت پیاز اور ایک ادت چھوٹی سائز کی سبز مرچ ساتھ میں نمک ڈال دیا اور ہلکا سا پانی اب یہ ہے ہلدی ایک چھٹکی چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں کالا نمک ایک چھٹکی نمک تھوڑا کم ڈال دے اس لئے کہ چننا اوبالتے ہوئے بھی ڈالتے ہیں تو نمک تھوڑا سا کم ڈالا کریں ٹھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہلکا سا بھونیں پھر دوبارہ ٹھوڑا پانی ڈال دے تاکہ یہ جلے نہیں مسالہ اوپر سے آلو آلو کو ہلکا سمیش کریں تاکہ اس میں گھڑا پنائیں آلو اور چننا ڈال کے اس کو ہلکا سا بھوننے کے بعد اگر بھوننا ہے ٹھیک ہے نہیں بھوننا تو پانی ڈال دے میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے بھوننے کی ضرورت نہیں محسوس کی تو پانی ڈال دیا بہت مزید کی چاٹ بنتی ہے اس میں آپ لحسن ادرک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی سمیل تھوڑی سٹرانگ ہوتی ہے اس لئے میں نے ڈال دی مسالہ کم تھا میں نے ایک ٹیبل سپون اور بھر کے چاٹ مسالہ ڈال دیا اور ایک کھب یا ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح اب اُبال لوں گی جو آلو میں نے میش کیے تھے تاکہ وہ اس میں گھڑا پن لے کے آئے ساتھ میں میں نے سبزیاں بھی کھٹ کے رکھ دی تھی جس میں پیاز تھا ٹماتر سبز میرچ ہرہ دنیا اور کیرہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے سامنے ڈال لیتے ہیں ایک دفعہ بنانے کے بعد پھر فریج میں پڑ پڑ کے اس کی سمیل اور ذائقہ تیس سارا آپ کو کچھ خراب ہو جاتا ہے اور ساتھ میں دہی پلکیاں بنائی تھی یہ تو نارمل ہے دہی ہلکا سا پینٹ کے اس میں چینی ڈال کے اور پلکیاں تو پہلے سے پانی میں پڑی ہوتی ہے اس کو نہ چوڑ کے ڈال کے اوپر سے ہلکا سا چاٹ مسالہ اور گارنشن کے لیے سبزی ڈال دے باقی کچھ بھی نہیں اور یہ ہماری چاٹ میرے مسالہ توڑا کم ہی رکھا ہے اس لیے کہ گرمیاں زیادہ سبائیس اچھا بھی نہیں لپتا اور جس کو ساگ پسندے ان کے لیے ساگ روٹی اور اوپر سے ہلکا سا دیسی ڈال دیا ہے اب میں اپنے لیے پلیٹ بنا رہی ہوں جو میری پسندیدہ ہے دہی پلکی میرے بچے بھی اور ہمارے گھر کے سب کے لوگ جو ہے وہ چاٹ سے زیادہ دہی پلکیاں پسند کرتے ہیں اور اچھی بھی لگتی ہے ہلکی ہوتی ہے ہلکا سا رائتہ ڈال دیا اور املی کی چٹنی اور چھٹ مسالہ اب دوسری پلیٹ بنا رہی ہوں بچوں کے لیے جس کو کھانا ہے اس میں توڑا سا پیاز چولے ڈال دیے توڑا سا پیاز کوکمبر اور ساتھ میں ٹماٹر اور ہرہ دنیا رائتہ ایک ایک چیز بتا رہی ہوں ٹماٹر کی چٹنی جو چارٹ پہ بہت اچھی لگتی ہے ساتھ میں املی املی کی چٹنی جو میرے ہزبنڈ کو بلکل نہیں پسند اور ساتھ میں چارٹ مسالہ اور تھوڑے سے سیو اور یہ میں چولے لے کے آئی ہوں جو بہت ہی مزکہ ہے اور بہت جلدی جھٹ پر چیزیں بن جاتی ہیں برنر تو میرے پاس چھوٹا بھی تھا لیکن یہ جب کوئی دعوت وغیرہ ہو یا کوئی فنکشن ہو تو زیادہ کھانا بنانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ میں لائی ہوں راجے بزار سے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار کا مجھے ملا ہے اور اس میں بھی میں نے سپریے نہیں کیا اس کو سپریے پرنٹ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی اور میں اس میں بون رہی ہوں چلیاں چلیاں لائی تھی تو پہلے کڑائی گرم کر کے پھر اس میں نمک ڈال کے یہ نمک میرا پچھلے سال کا پڑا ہوا اس میں ہم دانے اور ممپلی بونتے ہیں تو وہی نکال کے ڈال کے اچھی طرح گرم کرے جب نمک سے ٹک ٹک کی یا کڑکڑانے کی آواز آئے تو تب اس میں چلی ڈالے ٹنڈے نمک میں ڈالیں گے تو چلی سخت ہو جائے گی جتنا گرم ہوگا نمک اتنی اچھی چلی بنے گی تو یہ تقریباً ایک چلی تین سے چار منٹ میں بن جاتی ہے تو بازار سے بہت مہنگے ملتے ہیں جب بھی بنانا ہوں بچوں کا دل کرے بھڑوں کا دل کرے تو اسی طرح نمک کو ایک کلو نمک کو آپ لوگ گرمیں استعمال کے لیے اس طرح رکھیں اور اچھی طرح گرم کرنے کے بعد اس میں چلی ڈالے یہ میں نے ایک اس کا جو پردے ہوتے ہیں چلی کے اس کے ساتھ بنائی تھی لیکن مہمان آگئے تھے تو ضرورتی جلدی سے یہ آدھی رہ گئی اس کے پردے اتار کے دوبارہ اس کو جلدی جلدی بھونی ہے حالانکہ پردوں کے ساتھ بڑی اچھی بنتی ہیں اور یہ ہماری چلی تیار ہے اگر پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ